شیطان چونکہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور اگر میں کسی کا دشمن ہوں تو میں دو طرح سے اس پر اٹیک کروں گا جیسے کنٹریز کسی دوسری کنٹری کو گرانا ہوتا ہے دو طرح سے اٹیک کرتے ہیں مار تو سکتے نہیں ظاہر ہے ڈائریکٹ جنگ تو کر نہیں سکتے ایک ویل پاور توڑتے ہیں دوسرا اس کی سورسز کاٹتے ہیں اس دوسری کنٹری کی اس کی اکنومک سورس اس کی پولیٹیکل سورس اس کے سارے سہارے چیک کرتے ہیں ایک ایک کو کاٹتے ہیں شیطان آج ہمارے ساتھ یہی کہہ رہا ہے ایک وہ ہماری ویل پاور توڑا ہے ویل پاور کیسے توڑا ہے نیگٹیو سیل ٹاک سے کہ تُو بیکار ہے تُو کسی کھاتے میں نہیں ہے تُو کر ہی نہیں سکتا تُو بچے نہیں سکتا تُو اڈیکٹ ہے تُو بیکار ہو چکا ہے لوگ اب ای میلز مجھے کرتے ہیں اتنی لینگویج انہوں نے نیگٹیو یوز کی ہوتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اشرف المخلوقات یہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے پریشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو کیا یہ ایک انسان کی ٹون ہو سکتی ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ویل پاور ہی توڑ بیٹھا اپنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم ہو جگئے ہوں میں بچے نہیں سکتا تو یہ شیطان ہے جو آپ کی ویل پاور توڑنا چاہتا ہے جو آپ کو یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ تُو نہیں کر ہی نہیں سکتا تُو تُو اس جوگہ ہی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات وہ آپ کی سورسز کاٹتا ہے ہر طرح کی سورس اور سب سے بڑی سورس ہے اللہ وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے آہستہ آہستہ پہلے نمازیں چھڑوا کے پھر یہ کہ نمازوں کے حوالے سے دل میں ایک تنگی سی بنا کے کہ یار نماز کیوں میں پڑھوں سستی سی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے اٹھا نہیں جاتا نماز پڑھی نہیں جاتی پھر اللہ سے جو ایک عادی دعا آپ کر رہے تھے ہفتے میں وہ بھی جاتی ہے اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں پھر جو کبھی سوتے ہوئے کبھی اللہ سے بات کر لیتے تھے وہ بھی جاتا ہے آہستہ 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 اللہ نکلتا جاتا ہے لائف سے یعنی ہم خود نکالتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے کونسپٹ کو تو یہ وہ ہماری سورس توڑا ہے ہمارا تعلق توڑا ہے اللہ سے جب اس نے دو چیزیں کر لی نا آپ کی ویل پاور توڑ دی اور آپ کا اللہ سے جو تھوڑا بہت کانٹیکٹ تھا وہ بھی توڑ دیا تو پھر سمجھیں کہ وہ سکسیسفل ہو گیا اور یہی بات اللہ نے وارنٹ کی کہ دیکھو وہ تمہارا بدترین دشمن ہے آج ہماری یوتھ ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہے کیونکہ ان کو نا امیدی ہے ان کو یہ نا امیدی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے حالات چینج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پتہ نہیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے تو یہ نا امیدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہے ہماری ویل پاور کے تو ایمان کی طاقت تو بہت اوپر کی بات ہے پہلے تو ہم ویل پاور کی بات کریں نا ایک بندہ چینج ہی نہیں ہونا چاہتا اس کو کیسے کوئی چینج کر لے گا ایک بندہ اپنے حالات کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتا یہ تو قرآن میں ہے سورہ رات میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلنا چاہتے ہیں اس کی حالت کیسے اللہ بدل دے گا ڈیسیجن ہی نہیں لے رہا ہے ایک بندہ چینج ہونے کا وہ اپنی غلطیاں ہی نہیں کریک کرنا چاہتا وہ سبمیٹ کر چکا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی غلطیاں کروں گا ہی کروں گا میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں اب میں نہیں بدل سکتا تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا یہ سوچنے کی بات ہے اپنی ویل پاور پر کام کریں اپنے آپ سے پوزیٹیف سیلف ٹاک کیا کریں اپنے آپ کو تھبکی دیا کریں جب آپ کو اچھا کام کریں اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کیا کریں نیگٹیف سیلف ٹاک is very bad چونکہ میں پوزیٹیف سائکولوجی پڑھتا رہتا ہوں ہمیشہ پوزیٹیف انٹرپٹیشن کیا کریں حالات کی ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے انسان پھسل جاتا ہے لیکن گیو اپ نہ کریں یہ نہ کہیں کہ بس اب میں گناہ ہی کروں گا میں تو عادی ہو چکا ہوں گناہ میری روٹین بن چکی ہے میں نہیں بدل سکتا میں نہیں چینج ہو سکتا